فلم 92 میں ویلکم چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کو کلک کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو چینل کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں بروقت معلومات مل سکیں لاہور پہنچنے کے بعد انہوں نے فلمی دنیا کا روح کیا تاکہ کوئی کام کاج مل سکے یہاں پہنچ کر انہیں سخت مایوسی ہوئی تمام کام تھپ تھا سٹوڈیوز میں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا نوزائدہ ملک بیچینی اور پریشانی کی خالات سے نربرد آزما ہونے کی کرشوں میں مصروف تھا کچھ عرصے بعد جب خالات قابو میں آئے تو دوسرے شعبوں کی طرح فلمی دنیا نے بھی قدم جمانے کا آغاز کیا ہدایت کار لقمان احمد نے شاہدہ کے نام سے ایک فلم بنانے کا آغاز کیا جو غالباً پاکستان میں شروع ہونے والی پہلی فلم تھی لقمان احمد نے جیئے چشتی کو فلم کے چار گانوں کا میوزک ترتیب دینے کا قام دیا جبکہ باقی چار گانوں کا میوزک ماسٹر غلام حیدر سے لیا گیا کلوکارہ فریدہ خانم نے اس فلم کے ذریعے فلمی دنیا میں قدم رکھا اس زمانے میں مسلم ٹاؤن لہور میں دو سٹوڈیوز ہوتے تھے سکرین اینڈ ساؤنڈ اور کملہ مووی ٹاؤنڈ جو بعد میں پنجاب سٹوڈیو بن گیا ملکان اور لہور پر شہری سٹوڈیو تھا جو سید شوکت حسین رزوی کو الات ہو گیا اور انہوں نے اس کا نام شاہ نو سٹوڈیوز رکھ دیا اس کے علاوہ شاہ لامان بارک کے قریب ایک اور سٹوڈیو بھی تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے شعبوں کی طرح پاکستان کی فلمی دنیا بھی ترقی کی جانب پڑھنے لگی جیئے چشتی کو پنجابی فلم پھیرے ملی تو انہوں نے اس کے چھے گانے ایک ہی دن لکھے اور اسی دن ان کا میوزک ترطیب دینے کے بعد ریکارڈ بھی کی جو ایک عالمی ریکارڈ تھا ان گانوں کے لیے ایک نئی گلوکارہ منبر سلطانہ کو لایا گیا جیئے چشتی نے ایک ہی دن منبر سلطانہ کی تربیت کی اور پھر چھے گانے اس کی آواز میں ریکارڈ کھا لیے ایک انٹروی میں جیئے چشتی نے گلوکارہ زبیدہ خانم کو متعرف کرانے سے متعلق بتایا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک روز گلوکارہ زبیدہ خانم فلم سٹوڈیو آئی اور ایک صاحب اسے میرے پاس لائے اور کہا کہ زبیدہ کو گانے کا شوق ہے میں نے اسی وقت اس کا ٹیسٹ لیا اور پھر گانے کے لیے مائک کے سامنے کھڑا کر دیا کئی سال تک کلقطہ فلم انڈسٹری سے وبستہ رہنے کی وجہ سے جیئے چشتی کو بنگالی زبان سے اچھی واقفیت ہو گئی تھی جب رونہ لیلہ نے پاکستان کی فلمی دنیا میں گانا شروع کیا تو اپنی سوریلی اور سہر انگیز آواز کی بدولت جلدی فلم انڈسٹری پر چھا گئی ہر فلم سال کی خواہش ہوتی کہ اس کی فلم کے گانے رونہ لیلہ گائے ان دنوں ایک ہدایتکار نے جیئے چشتی سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر رونہ لیلہ اس کی فلم کے لیے پنجابی گانا گائے جیئے چشتی نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں چنانچہ انہوں نے رونہ لیلہ کو بنگالی میں سب کچھ سمجھایا اور پھر پنجابی گانا تیار کر کے ریکارڈ کیا تو ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی اس پنجابی گانے کے بھول تھے ماہی بنگلا پوادے تھے کہ اتے پادے پھل پتیاں ستمبر انیس سو پینسٹھ میں جب پاک بھارت جنگ شروعی تو پوری قوم کی طرح فلم انڈسٹی بھی خوب الوطنی کے جذبہ سے سرشار دفاع وطن کے لیے اپنا قردار ادا کرنے پر پرجوش تھی قومی اور جنگی طرح نے لکھے جا رہے تھے اور موسیقار امدہ دھنے تخلیق کر کے نامور گلوکاروں کی پر اثر آوازوں سے اور آستہ کر کے پیش کر رہے تھے جو سرحدوں پر دشمن سے برسر پیکار فوجی جوانوں سبیت پوری قوم کا لہو گرما رہے تھے اس محاصل پر جیئے چشتی بھی سرگرمے عمل رہے انہوں نے بھی تئی پر اثر طرانوں کا موسیق تخلیق کیا جن بھی قدم بڑھاؤ ساتھیوں قدم بڑھاؤ قابل ذکر ہے جیئے چشتی نے فلم انڈسٹی کے علاوہ ریڈیو پر بھی کام کیا قیام پاکستان کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان میں محمود نظامی اور زیڈ بخاری جیسی بلند پایا شخصیات کے ساتھ کام کیا جب ٹیلیویزن آیا تو انہوں نے یہاں بھی اپنے فن کے جوہر دکھائے فلمی دنیا کے عروج کے دنوں میں یہ رواج تھا کہ جس فلم ساز کی فلم باکس آفز پر سلور جبلی بناتی وہ فلم کے موسیقار کو ایک طولہ کی انگوٹھی طوفہ میں دیتا جیئے چشتی کی انگلیاں ہمیشہ ایسی سونے کی انگوٹھیوں سے بھری رہتی تھی جیئے چشتی نے بہترین میوسک ڈیریکٹر کی حصیت سے نگار ایوارڈ اور گریجوئٹ ایوارڈ بھی حاصل کیے انیس سو چوہتر تک فلمی دنیا میں نخائق ایمانداری اور جام فشانی سے خدمات انجام دینے کے بعد لازوال دنوں کا خالق یہ موسیقار فلمی گانوں میں فوہش، لچر اور زو مائنی، شائری اور مغربی علات موسیقی کے زیادہ استعمال پر احتجاجن فلمی دنیا سے قنارہ کش ہو گیا جیئے چشتی محض ایک روایت پسند موسیقار نہیں تھے بلکہ ہمارے لوگ ورسہ کے امین تھے ان کی دنوں میں لوگ ثقافت کا رنگ چلکتا تھا اسی لیے لوگ انہیں پسند کرتے جیئے چشتی نے فلمی دنیا میں اڑائی سو سے زائد فلموں کا موسیق تخلیق کیا فلم چند تارے کے بعد انہوں نے کسی فلم کا موسیق ترتیب نہیں دیا تاہم گاہے بگاہے پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے فلم سٹوڈیوز کا چکر ضرور لگاتے تھے لوگ نہائی اعترام سے استقبال کرتے انیس سو بیاسی میں صدر پاکستان کی جانب سے جیئے چشتی کی خدمات کے اعتراب پہ انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس کا اعزاز دیا گیا جیئے چشتی نے مرتے دم تک ریڈیو اور ٹیرویل سے تعلق برقرار رکھا اور ان کی ضرورت کے مطابق موسیق دیتے رہے فلمی موسیقی کا یہ عظیم موسیقات پچیس دسمبر انیس سو چورانوے کور اس دار فانی سے کوچ کر گیا ان کا انتقال دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے ہوا ان کی عمر تقریباً نواسی سال تھی جیئے چشتی نے بیشمار فلمی اور غیر فلمی نغبات کی دنے تخلیق کی جن میں سے چند مشہور اور مقبول گانوں کی تفصیل اس طرح ہے اوہ اکھیاں لاوینا فیر پچھتانینا فلم پھیرے سال انیس سو انچاس میں نو رب دی سو تیرے نال پیار ہو گیا چند سچی مچی فلم پھیرے سال انیس سو انچاس کی کیتا تقدیرے کیوں توڑ دتے دو ہیرے فلم پھیرے سال انیس سو انچاس جے نئی سی پیار نبانا سانو دستیا کوئی ٹھکانا فلم پھیرے سال انیس سو انچاس لکھیاں نہ مڑیاں پہلی رات میرا لٹیا سوہاگ وے فلم لارے سال انیس سو پچاس چھٹ جانی نہ چنہ باہ پھڑ کے فلم پٹے خان سال انیس سو پچپن بیڑی بچ کھیلے آئے محبتان دا کھیل وے فلم پتن سال انیس سو پچپن رسگیا مہی ساڑا رب ساتھو رسیا فلم پتن سال انیس سو پچپن راج دولارے توہے دل میں بساؤں توہے گیت سناؤں فلم نوکر سال انیس سو پچپن چندہ کی نگری سے آجا رنندیا تاروں کی نگری سے آجا فلم لختے جگر سال انیس سو چھپن یہ لوئی عوام میں بہت مقبولی اگچے فلم ناکام رہی واسطہی رب دا تو جانی وے قبوترہ فلم دلہ بھٹی سال انیس سو چھپن بابل دا ویڑا چھڑکے ہوکے مجبور چلی فلم گڑی گڑا سال انیس سو چھپن نئی ریسا شہر لہور دیا فلم گڑی گڑا سال انیس سو چھپن تینو پولگیاں ساڑیاں چاما ویسے اسا تینو کی آکھنا فلم پینگا سال انیس سو چھپن قلی سواری بھائی بھاٹی لواری بھائی فلم یکے والی سال انیس سو ستاون تیرے درد آکے سجنا بے اسا جھولی خالی لے چلے فلم یکے والی سال انیس سو ستاون دلہ دیاں مہلیاں چند جہیاں سورتاں فلم مٹی دیاں مورتاں سال انیس سو ساٹھ تانگے والا خیر منگدہ تانگا نہور دا ہوئے پامے چانگدہ فلم داچی سال انیس سو چو سٹھ یہ گیت اس قدر مقبول ہوا کہ ہر زبان اس کے بول گن گناتی تھی سوچ کی یار بنامی بندیاں فلم جگری یار سال انیس سو سٹھ سٹھ پاگل نے او جیڑا پیار کسی نل کردے نے فلم یار دیس پنجاب دے سال انیس سو اکتر وعدہ کر کے مقرے جیڑا سجن نیوں بہریے فلم اچھی حویلی سال انیس سو اکتر دشمن مرے کے خوشی نہ کریے فلم عشق دیوانہ سال انیس سو اکتر دو دل ایک دوجہ کو لوگ دور ہوگے فلم زیندار انیس سو بہتر اور تاک چند بیا جاندائی فلم چند تارہ سال انیس سو چوہتر اس کے بعد جیئے چشتی نے کبھی کسی فلم کے لیے میوزک نہیں دیا لیکن ان کی یادگار نقمات آج بھی اپنے احد کی طرح قادموں میں راست گولتے ہیں